بسم اللہ الرحمن الرحی زہنم جاویر کے حوالے سے اہام ترین خبر سامنے نکل کر آئی ہے تمام طرح بڑی خبریں شیئر کرنے اس پر آگے بڑھنے اس پر ریکویسٹ کروں گا کہ اس فیڈیو کو لائک کیجئے گا چہرہ اس فیڈیو کیجئے گا سال اکنوکیشن میں رتبائی گا تک کہ جو آنے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں دیکھیں جو موجودہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے شباہ شریف صاحب کی اور مریانوہ شریف صاحب کی یہ جو حکومت چاہ رہی ہے اس نے جو آئی میپ کے ساتھ معایدہ سائن کر لیا ہے تو اس کی وجہ سے جو آمام ہیں اس کے اوپر جو ان کے مسائل ہیں وہ بڑھیں گے اور آنے والے دنوں میں ہمیں گائی بڑھنے جا رہی ہے اور جو نئی حکومت ہے شباہ شریف صاحب کی حکومت اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں پر بڑھتے ہیں خبروں کی جانب خبریں کیا کہتی ہیں خبریں کو چھوئے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ خبر شیف کرتے ہیں کہ لاہور آئی کورٹ میں ایک درخواست لگی تھی اور وہ درخواست یہ تھی کہ جو تاعیات نہ اہلی ہے اس کو پانچ سال کے لیے کیا جائے بلکہ پانچ سال سے بھی کم کیا جائے تو لاہور آئی کورٹ نے اس درخواست کے اوپر سماد کرتے ہوئے اور اس درخواست کو انہوں نے سنتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درخواست کا بسماد نہیں ہے کیونکہ جو تاعیات نہ لیا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے تو لہٰذا اس کے اس کو دوارہ سننے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو انہوں نے درخواست کو مسترد کر دیا اگلی خبر کے جانب پڑھتے ہیں اگلی خبر کچھ ہوئے کہ عمران صاحب کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں عمران صاحب کی ملاقات کرنا چاہتے تھے جو عمران صاحب کے مقلع ہیں لیکن ان کو سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا عدالت نے بار بار کہا کہ عمران صاحب کے ساتھ کسی کو بھی ملاقات کرنے سے نہ رکا جائے عمران صاحب کیونکہ ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں چیف جسٹر استنباد آئی کورٹ عمر پارک صاحب نے کہا تھا کہ عمران صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں ان کے اوپر دو سو سے زیادہ مقدمات ہیں تو لہٰذا عمران صاحب کو ان کے جو وقلع ہیں ان سے ملنے کی اجازت دی جائے لیکن سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل ہے وہ عمران صاحب کے ساتھ ملقات کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا تو اب جو استنباد آئی کورٹ ہے اس نے سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو بلائے ہوا تھا اور کہا تھا کہ ان کے اوپر تو انہیں عدالت کی کروائی شروع ہو چکی تھی تو سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل جو ہیں انہوں نے غیر مشروع معافی مانگ لی ہے اور اب عمران صاحب کے وقلع کو اور عمران صاحب کے جو بھی عمران صاحب کے ساتھ ملقات کرنا چاہتا ہے جو کہ ایک ریلیمنٹ بندہ ہے وہ عمران صاحب کے ساتھ ملقات کر سکتا ہے تو اسلام آباد آئی کورٹ نے عمران صاحب کیوں ان کے وقلع سے اور ان کے جو ریلیٹیوز ہیں اور جو ریلیٹیوز بندے ہیں وہ عمران صاحب کے ساتھ ملقات کر سکتے ہیں تو کسی کو اب ملقات کی اجازت سے روکا نہیں جا سکتا کیونکہ اسلام آباد آئی کورٹ کی جانب سے بڑا حکم جاری ہو چکا ہے اگلی خبر کے جانب بڑھتے ہیں اگلی خبر کچھ ہوں ہے کہ جو علی امین گڑاپور صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی کافی زیادہ مقدمات ہیں جن میں نو مئی کے واقعات بھی ہیں جناہ آوز کے اوپر حملے کا کیس ہے جو ڈیشر کمپلیکس کے اوپر حملے کا کیس ہے تو علی امین گڑاپور صاحب کو دو مقدمات میں ان کی زمانت کو منظور کا لیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا ہے علی امین گڑاپور کے حوالے سے پشاور آئی کورٹ سے بھی بڑی خبر ہے پشاور آئی کورٹ میں ایک درخواست لگی تھی اور اس درخواست میں علی امین گڑاپور صاحب نے موقفی اکتار کیا تھا کہ الیکشنگ میشن پاکستان نے چھبیس مارچ کو بلایا ہوا ہے اور آمدن سے زائد اسافتہ جات کا کیس ہے ایس امیون میڈز کا کیس ہے اور جو علی امین گڑاپور صاحب جو ہیں انہوں نے جو بیانے ہیلپی جمع کروایا تھا الیکشنگ میشن کے پاس کہ میرے پاس اتنی جدادیں ہیں تو انہوں نے اس ٹائم جھوٹ بولا تھا درخواست گزار کا ایسا کہنا تھا درخواست گزار کی درخواست کے اوپر جو الیکشنگ میشن پاکستان کا دو رکریب بینج تھا اس نے علی منگڑاپور صاحب کو بلا لیا تھا چھبیس مارچ کو اور انہوں نے ایک فیصلہ بھی جارے کیا تھا کہ علی منگڑاپور صاحب جو ہیں وہ ایم پی اے کی سیٹ کے حق دار نہیں ہیں تو لہٰذا علی منگڑاپور صاحب جو ہیں چھبیس مارچ کو آ کر اپنا بیان جمع کروایا ہے پشاورائی کورٹ نے علی منگڑاپور صاحب کو خوش قبر سناتے ہوئے الیکشنگ میشن کو علی منگڑاپور کے خلاف جو کروائی ہے اس سے انہوں نے روک دیا ہے اور علی منگڑاپور صاحب کی جو سیٹ ہے جو کہ خطرے میں پڑ چکی تھی اب خطرہ ٹل چکا ہے لیکن دو اپریل کو پھر بھی خطرہ موجود ہے علی منگڑاپور صاحب کے جو نو مئی کے واقعات میں وارنٹے کے فضارے نکلے ہیں ان وارنٹے کے فضارے کو علی منگڑاپور کو اگر وہ کشاور آئی کورٹ میں یا اس ناماد آئی کورٹ میں تخالجہ مکرواتے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو رلیف مل سکتا ہے لیکن تمام تر چیزیں اور ان تمام تر چیزوں کا جو داروں مدار ہے وہ ہیں عدالتوں کے اوپر اگلی قبر کی جانب پڑھتے ہیں اگلی قبر کو چون ہے کہ عمران ریاض خان عمران ریاض خان جو کہ صحافی ہیں ان کے اوپر بھی نو میئی کے واقعات چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اوپر کچھ جہزادوں کے مقدمات بھی چاہ رہے ہیں اور کہا جا رہے ہیں کہ انہوں نے چند ایسی جگہ ہیں جن کے اوپر انہوں نے قبضہ کی ہے عمران ریاض کے خلاف جو ہے جترے بھی درچ مقدمات ہیں ان کی فرامی کے لیے ان کی درخواست کے اوپر ایف آئی اے سے پنجاب پولیس نے کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت نے طلب کر لی ہے اور یہ کیس آرہا تھا لاہور آئی کورٹ میں لاہور آئی کورٹ کے جو جسرس شوران سرور ہیں انہوں نے نو میئی کے واقعات میں جو پنجاب پولیس ہے اس سے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے ایف آئی اے نے جو عمران صاحب کے خلاف کروائی کی تھی اس کے اوپر بھی رپورٹ طلب کر لی ہے اور یہ جو کیس ہے اب چند دن کے لیے اس کی کروائی کو موتر کر دیا گیا ہے اور فریقین کو نوٹسز جاری کر دیا گئی ہیں اور کہا ہے کہ آپ آ کر عمران ریاض خان کے خلاف جتنے بھی آپ کے پاس قدمات درچ ہیں ان کی ہمیں لسٹ موئیہ کی جائے ایف آئی اے بھی لسٹ موئیہ کرے نو میئی کے واقعات میں جو لسٹ آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی ہمیں موئیہ کی جائے فیلات یہ کیس جو ہے یہ تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے لیکن عمران ریاض صاحب کو ابھی کوئی یہاں پر نہ کوئی مکمل ان کو آزادی ملی ہے نہ ان کی مقدمات ختم ہوئے ہیں لیکن اب یہ مقدمات لاہور ہائی کورٹ میں چاہ رہے ہیں اگلی خبر کی جانب پڑتے ہیں اگلی خبر کچھ ہوئے ہیں کہ عمران خان عمران ریاض نہیں عمران خان جو کہ صاحب کا وزیر آدم تھے ان کو بھی تقریبا پانچ مقدمات میں توڑ پورٹ کے مقدمات میں ان کو بھی زمانت مل چکی ہے ان کی رہائی ہو چکی ہے نہ صرف ان کی بلکہ عصد عمر کی اس کے علاوہ اور بھی دیگر چل نام ہے جن کو نومی کے کیس تھے جناب اس کے اوپر جو توڑ پورٹ کا کیس تھے ان میں بھی عمران صاحب کو رہائی مل چکی ہے عدالت نے بڑا فیسا سنا دیا ہے لیکن عمران صاحب کے اوپر جو دیگر کیس تھے جت میں توشہانہ کا کیس ہے جس میں پاکستان کی تاریخ سب سے بڑا کیس ان کے اوپر موجود ہے اور اس کے علاوہ عمران صاحب کے اوپر جو القادر ٹرش کیس تھے ابھی وہ رہتا ہے اور نومی کے مقدمات بھی عمران صاحب کے اوپر رہتے ہیں اور عمران صاحب کے جو کیسیز کی سماتے ہیں وہ اپریل تک چلی گئی ہیں یعنی کہ عمران صاحب ابھی اتنی جلدی وہ بار آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اگلی خبر کے جانب بڑھتے ہیں اگلی خبر کچھ ہوئے ہیں کہ سینٹ جاویز صاحبہ نے سینٹ کے انتخابات کے لیے انہوں نے اپنے کاغذاتِ نمزد کی جمع کروائے تھے اس سے پہلے جب انہوں نے ایم این اے کی سیٹ کے لیے کاغذاتِ نمزد کی جمع کروائے تھے تو ان کو بھی مسرد کر دیا تھا الیکشن ڈیویو انہوں نے بھی مسرد کر دیا تھا لیکن عدالت نے سرم جاویز صاحبہ کو الیکشن لینڈی کی جازت دے دی تھی لیکن سرم جاویز صاحبہ این وقت کے اوپر انہوں نے اپنے کازات نمد کی واپس لے لیے تھے اور اپنی جگہ پر دوسرے کینیڈیٹ جو کہ میاں ایپاد فاروق کے کوئی بائی تھے وہ الیکشن ریڈے تھے انہیں ایک سونیس میں مریان رویشی صاحبہ کے خلاف اور بعد میں تاریکن صاحب کو اور سنیت خات کونسل کو مقصود چیستیں نہیں ملی یہ گماند ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سنم جاویس صاحبہ کو مقصود چیستیں مل جائے گی ابھی وہ جیل میں ہیں لیکن جیل میں بیٹھ کر وہ سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہتی تھی اور تاریکن صاحب نے ان کو سینٹ کا ٹکٹ بھی جاری کر دیا تھا اس کے اوپر بھی اتراز رکھا تھا وہ کازات نمد کی بھی مسترد ہوئے تھے لیکن اب ایک اچھی خبر آئی ہے سنم جاویس کو جو سینٹ کے الیکشن ہے اس کے اوپر ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل چکی ہے عدالت نے سنم جاویس صاحبہ کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے ایک اچھی خبر ہے تاریکن صاحب کے لیے دوسری جانب عماد عظیر کے لیے بری خبر ہے عماد عظیر صاحب نے دو دن پہلے استیفہ دیا تھا جو پنجاب کی صدارت ان کے پاس موجود تھی تاریکن صاحب کی اور انہوں نے کہا ہے کہ میں برو پوش ہوں میں مندریاں پر نہیں آ سکتا مجھے گرفتاری کا ڈر ہے تو لہٰذا میں ابھی جو میرے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو لہٰذا میں ابھی باہر نہیں آ سکتا تو لیکن انہوں نے صدارت سے استیفہ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ریلیونٹ بندہ جو ہے وہ اگر آتا ہے تو وہ اسی کو لے سکتا ہے اس استیفہ کے بعد انہوں نے کازات نمزد کی جمعت روائے تھے زمین خوابات کے لیے لیکن اب ان کے کازات نمزد کی کو مسترد کر دیا گیا ہے اماد عزیز صاحب یقیناً یہ جو ان کے کازات نمزد کی مسترد ہوئے ہیں یہ معاملہ الیکشن ٹیبونل میں جائے گا اور بعد میں یہ معاملہ اطارت میں جائے گا عمران حان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ موبینہ داندھی کے سلسلے میں وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور چیف جسٹرز قاضی فائزی صاحب سے استعداد کریں گے کہ الیکشن کی تحقیقات کروائے جائیں کہ الیکشن فیر اینڈ فری ہوئے ہیں یا نہیں اور جو فارم فورٹی فائیب ان کے پاس موجود ہیں جو کوئی تحریک انساورے دعویٰ کر رہے ہیں اس طاوے میں کتنی قیقت ہے کیا واقعی تعلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ عدالتیں تحقیقات کریں گی عدالتیں تحقیق کرنے کے بعد اور تمام جو عداریں ہیں وہ تحقیق کریں گے پھر ایک ریپورٹ سامنے آئے گی لیکن یہ معاملہ اتنی جلدی ہمارے سامنے حتمی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا حتمی فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا کیونکہ پورے پاکستان کے الیکشن کے اوپر تحریک انصاف انگلیوں اٹھا رہی ہیں اگر بل فرٹ سپریم کورڈ پورے پاکستان سے انکوائری کا حکم دے دیتی ہے تو میرے کان میں یہ معاملہ ایک دو سال تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا لیکن تحریک انصاف والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شکست تسنیم نہیں کریں گے ہم ہر حالت میں اور ہر حال میں اس سکومت کو ٹائف ٹائم دیں گے میرا تھوڑا سے انرچی لیول لو ہے میں کافی بیمار بھی ہوں میں بہت مشکت سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن خبریں سامنے تھی تو میں نے ویڈیو بنا دی ویڈیو اپسان دیں اس ویڈیو کو لائک کریں جو رمضان چاہ رہا ہے یہ جو ایک برکت والا مہینہ ایک پریشیس مند چو چاہ رہا ہے مقدس مہینہ چاہ رہا ہے دعا کیجے کہ اللہ مجھے صحیح اور تندروسی عطا فرمائیں اور دعا کریں کہ پاکستان دنیا کے ذہن تر طاقت بنے اور پاکستان ہمیشہ یوں ہی قائم دائم رہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجر پاکستان زندہ بات